بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرامی و بارک وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جناب خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین جس میں ہم شرعی مسائل سیکھتے بھی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھریلو مسائل جو ہماری خواتین کو درپیش ہوتے ہیں جو روز مرہ کے معاملات ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں اس پہ بات کی جائیں جناب ہم نے تہارت سے اس سفر کو شروع کیا گدشتہ چند ہفتوں کی بات کر رہی ہیں ہوں بریفلی اس کو سمرائز کر رہی ہیں اور پھر ہم نے نماز کے احکام سیکھنے اور سکھانے شروع کی ہم نے بات کی نماز کے فرائز کے تعلق سے اور کل سے ہم نے جو نیا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے وہ ہے نماز کی شرائع یا شروع یا کنڈیشنز فرق بیسکلی جو بنیادی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز کی شرط ہے یا کنڈیشن ہے اس کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے اور اگر وہ نماز سے پہلے موجود کوئی ایک شرط بھی نہیں ہے تو اب نماز کے لیے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اور جو فرائز ہیں یا جو ارکان ہیں ان کا نماز کے دوران پایا جانا لازم یا ضروری ہے حیثیت مفتی صاحب نے بتایا علمات نے بتایا کہ دونوں کی فرض والی ہے یعنی دونوں لازم ہیں ان کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اب جناب ہم نے کل کے پروگرام میں شروع کی دو جو شرائط تھی ان پہ بات کی یعنی کل ہم نے بات کی جناب یعنی کل ہم نے جو پروگرام کیا ہے وہ ہم نے شرائط سے شروع کیا تھا اور ہم نے کل طہارت اور سطر عورت پہ بات کی آج ہم بات کو اور آگے بڑھائیں گے اور آج ہم جو تیسری شرط ہے یعنی استقبال طبلہ اس کے تعلق سے کلام کریں گے اس کا شرح حکم سیکھیں گے اور دیگر جو سوالات میرے پاس یہاں کوئی شنیر میں موجود ہیں میں انہیں وقتاً پا وقتاً شامل کرتی رہوں گی آج کی جو عالمات ہیں ان سے آپ کا تعروف کروا دوں جناب جو پہلی مہمان اسکولر ہیں ان کو انٹریوز کرائیں گے مبارک بات کے ساتھ ماشاءاللہ اب یہ شفق غلام مصطفیٰ ہو گئی ہیں غلام مصطفیٰ بھائی آپ میری بہن کا بہت خیال رکھئے گا اور یہ ہماری بہت اچھی عالمہ ہیں ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں جدہ گانا اسلوب رکھتی ہیں شفق کو سلام عز کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرتے ہیں ماشاءاللہ نئی زندگی کے لئے بہت ساری دعائیں بہت شکریہ اور ہماری جو دوسری مہمان اسکولر ہیں اب ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ بنتی جا رہی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں نفع بخش گفتگو فرماتی ہیں عالمہ رابعہ خان کو بھی سلام عز کرتے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی موجودگی ہمارے پروگرام میں برکت بھی ہے اور ہمارے لئے باعث سعادت بھی ہے ہم ان سے سیکھتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ ہر پہلو کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں اور جب یہ مسئلہ سمجھا دیتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اللہ ہماری عالمات کو ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے مفتی احسن نوید نیازی صاحب کو سلامت کرتے ہیں السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب نماز کی شرائط کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے ہم نے دو شرائط ڈسکس کر لی ہیں آج ہم تیسری شرط یعنی استقبال قبلہ کے تعلق سے کلام کریں گے اس کا شرائع حکم کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایمانیات اور اصلاح اقائد و عامال کے بعد جو سب سے بہترین فریضہ ہے وہ نماز کا ہے جو کہ تمام فرائض میں سب سے اہم اور عاظم ہے یعنی ایمانیات اور تصحیح اقائد کے بعد درجہ دیا جاتا ہے نماز کو جس کے بارے میں سیکھنا سکھانا یہ فرض قرار دیا گیا ہے اور جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اقیم السلام حافظو اللہ السلامات کے ذریعے مختلف احکامات دی جاتے ہیں کہ نماز کو قائم کیا جائے اور اپنی نمازوں کی حفاظت بجا لائی جائے اب جب شیع اتنی اہم اور عاظم ہو تو کیوں کر اس سے قبل احتمام نہیں ہوگا جب چیز کوئی اتنی اہمیت والی ہو تو اس سے قبل احتمام بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس اہم چیز کا حق ادا کیا جا سکے تو اسی طرح نماز جیسے اہم فریضے سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اگر وہ چیزیں ہوں گی تب ہی نماز کی بجا آوری شرائطوں پر متصور ہوگی ورنہ اگرچہ ہم ظاہری طور پر احفال نماز کرتے رہیں شریعت اسے نماز تصور نہیں کرے گی اسی پر جو نماز کی چھ شرائط ہیں اس کا تصور دیا گیا استقبال قبلہ بھی نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اور تیسرے درجے پر یہ آتی ہے یعنی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ استقبال کا مطلب ہوتا ہے چہرے کا رکھ کرنا قبلہ کا مطلب ہوتا ہے سمت اور جب ہم نماز کے بارے میں استقبال قبلہ کی اسطلح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مرادی ہوتا ہے کہ نماز کے وقت کعبہ معظمہ یا اس کی جہد کی جانب اپنے چہرے کا اپنے سینے کا رکھ کرنا یہ نماز کی اہم شرائط میں سے ایک ہے جب میں نے کہا شرط تو وہی والی بات ہے کہ پہلی بات تو ضروری بہت ہے اول سے آخر تک ہونا ایمپورٹنٹ ہے یعنی ایک بھی لمحہ اگر یہ چیز جدہ ہو گئی نماز فاسد ہو جائے گی اسی طرح سے یہ شہ سے خارج ہے پہلے استقبال قبلہ ہوگا پھر نماز ادا ہوگی اور یہی چیز رکن اور شرائط کے ماہ بین تمیز کرتی ہے کہ رکن بھی ضروری شرط بھی ضروری لیکن شرط شہ سے مقدم ہوتی جیسے ویکسینیشن کارٹ ہوگا تب ہی آپ ریسٹورنٹ میں انٹری کر سکتے ہیں تو پہلے ویکسینیشن کارٹ اسی طرح سے استقبال قبلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے بعد ہی نماز میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا اسی طرح سے نماز کی جو چھ شرائط ہیں ایک ایڈیشنل پوائنٹ میں بونس کے طور پر ذکر کرنا چاہوں گی انہیں یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ یاد رکھ لیا جائے تو تمام شرائط یاد ہو جائیں گی لفظ ہے تو یہ نماز کی بنیادی فور مورس شرائط ہے جن کا ہونا ضروری ہے صحیح اور یہ تکبیر تحریمہ پھر فرض میں بھی شامل ہوگا جی بلکل یعنی پہلا فرض بن جاتا ہے اچھا میں آپ کی سمتا ہوں گی رابعہ خان اور اب تفصیلات ماشاءاللہ مفصل جواب انہوں نے شرائع حکم کے تعلق سے دیا ہے تفصیلات ہم استقبال قبلہ کی جاننا چاہیں گے آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بنائے کعبہ معظمہ نہیں بلکہ فضائے کعبہ معظمہ ہے یعنی جن محاذات میں قابت اللہ قائم ہے وہ در حقیقت فضاء ہمارا قبلہ ہے یعنی کہ اگر کوئی ساتھ زمین سے لے کر عرش تک قبلہ تلاش کرے تو وہ کیا ہے فضائے کعبہ معظمہ یہی وجہ ہے کہ اگر نماز جو ادا کر رہا ہے شخص یا کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے اگر وہ اندرونے قابت اللہ کے نماز پڑھ یعنی قابہ کے اندر تو اب کس سنت نماز پڑھیں تو وہ چاروں سنت نماز پڑھ سکتی ہیں اسی طرح کیسے اگر کوئی شخص یعنی مکہ مشرفہ میں ہے اور ڈیریک قابہ معظمہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یعنی اس بات پہ قادر ہے کہ قابہ معظمہ کی طرف ہی رکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر فرض ہے کہ قابہ معظمہ کی طرف ہی رکھ کر کے نماز پڑھے اور اگر کوئی اس بات سے آجے سے کہ ڈیریک تو قابہ معظمہ کی طرف رکھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ جہت قابہ معظمہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے یعنی کہ قابہ معظمہ کے دائیں جانب یعنی 45 ڈگری کا ایک ریشو بتایا گیا علماء کرام کی طرف سے بیا بائیں جانے تو پھر اگر جہد کی طرف رکھ کرنے پر قادر ہے تو پھر جہد ہی کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جائے گی اچھا یعنی 45 ڈگریز میں اگر ہم آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں تو اسی سمت اگر ڈیوییٹ کر جاتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہم وہی کنسیلر کی جائے گی سب ٹھیک ہے مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے استقبال قبلہ کی جانب سے کی تعلق سے ہماری رہنمائی فتنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی و صحبہ و بارک وسلم استقبال قبلہ نماز کی چھے شروط میں سے تیسری شرط ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ قبلہ معظمہ کی طرف روح کرنا قبلہ کسے کہتے ہیں قبلہ کا مطلب ہوتا ہے توجہ کا مرکز یعنی چونکہ ہم روح اس طرف کرتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالی ڈائریکشن سے پاک ہے جہد سے پاک ہے مکان سے پاک ہے تو عبادت تو ہم اللہ ہی کی کرتے ہیں عبادت کسی اور چیز کی نہیں کرتے کسی عمارت کی عبادت ہم نہیں کرتے عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں سجدہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہی کو کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے جہد سے پاک ہے لیکن ہم انسان ہیں ہم مکان میں مقید ہیں ہمیں جہد کی حاجت ہے ہم جب عبادت کریں تو اس وقت اپنا رخ کی سمت کریں اس کے لئے شریعت مطارن ہمیں یہ تعلیم فرما دیا کہ ہم نے اپنا رخ کرنا ہے کعبہ مشرفہ کی طرف اس کی طرف رخ کیوں کرنا ہے اس لئے کرنا ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی تجلیات کا محبت ہے اس پہ اللہ کی خاص تجلیات کو نزول ہوتا ہے اس لئے اس کے شرف کے اظہار کے لئے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھر سے پاک ہے وہ مکان سے پاک ہے جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے ان تمام چیزوں سے منزہ ہے لیکن چونکہ اس پہ خاص اس کی تجلیات ہیں خاص برکات خاص رحمتیں خاص انوار اس پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اس لئے اس کے شرف کے اظہار کے لئے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اسے ہماری ٹمنولوجی میں کہا جاتا ہے اضافتِ تشریفیہ اضافتِ تشریفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے شرف کے اظہار کے لیے اسے منصوب کرنا جیسے ناقت اللہ کہا گیا قرآن مجید فرقائن عمید میں اللہ کی اونٹنی اس اونٹنی کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے تو ایسی اس کعبہ مشرفہ کے شرف کو اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے بیت اللہ کہا جاتا ہے اس زمین پہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے اسی کو مرکز مقرر کیا گیا تو یہ جو قبلہ اول بیت المقدس کو کہا جاتا ہے تو وہ بھی قبلہ اول ان امانوں پر کہا جاتا ہے کہ حضور جانعالم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے جب نماز پڑھا کرتے تھے تو بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ کعبے کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا ورنہ ویسے حقیقتا قبلہ اول قبلہ آخر یہی قابہ مشرفہ ہی ہے سب سے پہلے قابہ مشرفہ ہی اللہ کی عبادت کے لیے تیار کیا گیا اور خود قرآن کے اندر اس کی تصریح موجود ہے تو قبلہ اول تو یہی ہے لیکن چونکہ ہمیں جہاں وہ جہد کی روح کی حاجت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک ڈائریکشن مقرر کر دی گئی کہ اس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ہے تو وہ نماز یا وہ عبادت اس قابے کی نہیں ہو رہی وہ اللہ ہی کی ہو رہی ہے صرف رخ اس قابے کی طرف ہے اس لیے جب ہم نیت کرتے ہیں تو جب زبان سے یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں مو میرا قابے شریف کی طرف یعنی ہمارا مو قابے کی طرف ہے سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے ہم سجدے کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ سجدہ میرا قابے کی طرف یا عبادت میری قابے کی طرف سجدہ ہمارا اللہ ہی کو ہے مسجود لہو جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہی ہے عبادت بھی اللہ ہی کی ہو رہی ہے اس کے طرف صرف رخ کیا جا رہا ہے عبادت کے لیے سجدے کے لیے اور وہ رخ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ رخ اس کی طرف کرنا ہے ماشاءاللہ کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اللہ کا شکر ہے بنت بشیر صاحب آباد کرنے جی جی شکریہ اللہ کا شکریہ آپ کیسے ہیں یہ بتائیے ماشاءاللہ 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 مجھے ان سے ایک سوال کرنا ہے اگر ہم لوگ سفر میں ہوں اور ہمیں کبلے کا نا بتاؤ تو کس طرح کریں اور میری طرف سے صفق اللہ مصطفہ کو بہت بہت مبارک دیجئے گا بہت شکریہ دیکھئے مبارک باتیں آنا شروع ہو گئیں ایک بریک لے رہے ہیں جناب ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو آپ کے گھروں میں آباد بکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جناب دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہیں بات ہو رہی ہے نماز کی شرائط کے تعلق سے آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرا یہ سوال ہے جی جی غیر مسلموں کے ساتھ مراسم رکھنا اور مل جول کا اور کھانے پینے کا کیا ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ میرے میاں کا ایک سیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے منت مانی تھی کہ اللہ خراب میں میں ہر سال نہ بکرے کا صدقہ کیا کروں گی ہر سال اچھا دو سال تک میں نے کیا تھا پھر بیج میں پانچ سال گزر گیا ہے کہ میری گلیہ اس نہیں ہوئی میں نے نہیں کیا اب میں چاہتی ہوں کہ میں کتھا صدقہ کروں اور وہ لازمی ہے کہ بکرے کا صدقہ ہی دوں یا بڑا جانور لے کروں یا کسی غریب کو بچی کی شادی کریں تو اس نے پیسے دے تحجد میں جلدی اٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تو میں پڑھ بھی لیتی ہوں تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے کوئی اس میں شرن ہے تو نہیں پبندی تحجد میں جلدی اٹھ کے پہلے شاہ پڑھتی ہیں اس کے بعد پھر تحجد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم ایک اور کالر اسلام علیکم بات کیجئے آپ آنے آ رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا حال ندافی میں آئیشہ بلال بات کر رہی ہوں آئیشہ بلال کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بہت بہت دعا ہے آپ کی میں بہت بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں عالمہ شفق کو ان کی نئی عزی وادی زندگی کے لیے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر نماز کے دوران جیسے ہم پارک وغیرہ میں کہیں گھتے ہیں اب نیکس رائم آپ کو کچھ چھوارے وغیرہ لانے پڑھیں گے میں بتا دوں آپ کو ضرور ضرور میں شفق سے کہہ رہی تھی آپ بھی لے آئیے کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ بتائیے کہ سوال کیا کرنا چاہتی ہیں جی سوال میرا یہ تھا کہ اگر نماز کے دوران پارک وغیرہ ہم کہیں جاتے ہیں تو نقاب اوپر کر کے نماز سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن اگر گلتی سے نقاب ہمارا چہرے پر آ جائے اور رکو اور سجود ہو جائے تو اس کے بارے میں شرع کیا حکم ہے اچھا نقاب اگر غلطی سے نماز کے دوران آ جائے نا نماز کے دوران آ جائے رکو کے دوران پر رکو سجود سب کچھ دوسری نقاب کے دوران ہی کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں کیا شرع حکم ہے اچھا ٹھیک ہے دوسرا سوال بتائیے مجھے بتایا جا رہا ہے ایک اور سوال ہے آپ کا یہی سوال تھا نہیں بسیر سوال اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی آئیشہ بلال اور میں بہت شکر گزاروں آپ سب کی ما شاء اللہ آپ سب کی دعائیں ہیں اچھا عالمات قسم دوبارہ آتے ہیں اور شرط کے تعلق سے استقبال قبلہ کی جو ڈسکس کی جا رہی ہے یہ کب اور کس کے لیے لازم نہیں رہتی اب یہ سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شرط متحرہ نے انسان کے لیے ایسے حکامات نازل فرمائے ہیں کہ جس میں وہ ہر حال میں عمل پیرا ہونے کی صلاحیت رکھ سکے یہی وجہ ہے کہ اسلام کو دینے فطرت کہا جاتا ہے یعنی آپ کی نیچر اور آپ کی ایڈجسمنٹ کے اعتبار سے حکامات دیے جاتے ہیں اسی طرح استقبال قبلہ یہ شرط ہے یعنی اس کے بغیر نماز کا وجود ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ان کیس کسی کے ساتھ کوئی معاملات درپیش ہو جائیں کوئی ایسا عذر لاحق ہو جائے جسے شریعت بھی عذر تسلیم کرتی ہو تو پھر اب یہ استقبال قبلہ کی شرط کے بغیر بھی نماز ادا ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ قریب نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اور اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے قبلہ روح ہو کر نہ پڑ سکے جیسے بعض لوگ آدھے پیرلائز ہو جاتے ہیں تو وہ خود ٹرن نہیں ہو پاتے اور کوئی دوسرا بھی ایسا مددگار ہے اماردار موجود نہیں ہے جو اسے ٹرن کر کے قبلہ روح کر دے اسی طرح آپ دیکھیں پانچ اوقات ہیں نماز کے پانچ وقتوں میں فرض ہے تو ہر ہر وقت کوئی اویلیبل ہوئی ضروری بھی نہیں ہے تو جس قدر مریض کے لئے پاسیبل ہو وہ اپنے آپ کو اپنے فیس کو اپنی باڈی کو ٹرن کر سکتا ہے یعنی مشکل کے ساتھ ریلیکسیشن بھی شریعت دیتی جاتی ہے دیتی جاتی تاکہ انسانوں کے لئے عمل کرنے میں آسانی ہو جائے تو پھر اب جس قدر اس کے لئے پاسیبل ہے اتنا وہ قبلہ روح ہو جائے اور اگر بالکل بھی ممکن نہیں تو جس حالت میں ہے اسی حال میں وہ اسی سمت نماز پڑھ لے استقبال قبلہ کرنا ضروری نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی کو قبلہ کا علم نہ ہو کی قبلہ کس طرف ہے خیر اس کی وضاعت تو اگلے سوال میں آ ہی رہیے تو اس کے لئے بھی ریعت ہے کہ جس سمت چاہے رکھ کر کے نماز پڑھ لے اسی طرح جو کولر کا سوال بھی آیا اسے زمن میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو یعنی ٹریولنگ کے دوران اب نماز کا وقت آ گیا اور ایسا بھی لگتا ہے کہ وقت نکل جائے گا تو اگر تو پرسنل کنونس ہے تو آپ گاڑی روک کر قبلہ روک کر نماز پڑھ سکتے ہیں خواتین کے لئے بھی ایک حکم ہوگا کہ اپنا نکاب وغیرہ کھول لیں اور کوئی ایسا احتمام کر لیں کہ نگاہ نہ پڑے نکاب کے ساتھ نماز نہیں ہوتی اسی طرح سے اگر ایسا سچیشن ویدہ ہو جائے کہ سوالی پر ہے اور وہ روکنے پر قادر نہیں جیسے ہوائی جہاز ایرو پلین وغیرہ پر سفر کیا جا رہا ہے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہم اپنے اوقات کار میں ان کو روک نہیں سکتے تو جس قدر سمت کرنا رخ کرنا ممکن ہو اس قدر رخ کر لیا جائے باقی جس سمت سواری جا رہی ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی یوں ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ نوافل اور سنن میں استقبال قبلہ ایسا شرط نہیں ہے بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ جب سواری پر ہوتے تو جس سمت سواری ہوتی اسی سمت سنن اور نوافل ادا کرتے اور فرائض اور واجبات کے لئے نیچے تشریف لاتے تھے تو اسی صورتحال میں یعنی فرائض اور واجبات کیلئے لازمی ہے جی بلکل اس کے لئے بہت لازمی ہے سنن اور نوافل جس رخ سواری جا رہی وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے اور مزید ہے کہ جو ٹرین کا مسئلہ ہے اس کے حوالے میں برحال علماء کے اعتلافات موجود ہیں لیکن خلاص کا کلام یہ ہے کہ دین میں آسانی دی گئی ہے اور انسان کے وہ آزار جو شارعی آزار ہوں ان کا بلکل لحاظ رکھا گیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میرا نام ہے زجیدہ کل سر ماشاءاللہ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میں سوال کرنا چاہتی ہوں جب نماز پڑھتی ہیں نا جاک دم بجلی چلی جائے تو نماز ہو جاتی ہے نہیں اچھا بجلی چلی جائے تو نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی کیا نام ہے اور کیا سوال ہے خوش آمدید جی میں حروم بوریو واطن سے میرا سوال یہ ہے کہ تحیمم کرنا وہ تو مندک ہاں پھکرے آج کل تو سب پکے گھر ہے اس چیل پر ہوئے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرامز نہیں دیکھی ہم نے تحیمم کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کی تھی اچھا آج بھی آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوئی میں آپ کی سمت آئی اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں قبلے کی جو سمت ہے جو ڈائریکشن ہے وہ معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے اب کیا حکم شرع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں پر قبلے کی شناخت کرنا اب ممکن نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی دوسرا مسلمان شخص موجود ہے یا نہیں جس سے معلوم کر لیا جائے کہ قبلہ کس سمت میں ہے اگر وہ موجود نہیں تو پھر سیکنڈ سٹیج پر یہ دیکھیں گے کہ کوئی مجزد یا کوئی محرابیں اس طرح کی بنیویں جو انڈیکیٹ کر دیں گے قبلہ اس سمت میں ہے تو پھر ہم اس کی پیر بھی کریں گے اگر یہ بھی موجود نہیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ شخص بزاتے خود اس بات کا علم رکھتا ہے کہ سورج کی موومنٹ سے وہ اندازہ لگا سکے کہ قبلہ کس سمت ہے اگر وہ اس بات میں جو کہ بہت ریئر کنڈیشن ہے اگر وہ علم نہیں رکھتا ہے تو جیسے آج کے دعامے کمپاسس اور ایسی اپلیکیشنز موجود ہیں جو آپ کو قبلہ بتاتی ہیں اگر وہ اوثنٹک ہیں یعنی علماء کرام کی ملک پریفرڈ ہیں تو پھر اس کے ذریعے اگر وہ موجود ہیں تو پھر اس کے ذریعے کبلیکیشن آخت کی جائے گی اگر یہ بھی موجود نہیں ہے یعنی کہ بہرحال آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی صورت ابھی قدرت میں نہیں ہے اس پہ قادر نہیں ہے تو پھر ایک آپشن آتا ہے تحریکہ تحریکہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ سوچے اور اندازہ لگائے کہ کہاں قبلہ ہو سکتا اور جہاں پہ اس کا دل جم جائے کہ یہ اگزیکٹ اگزیکٹ انگل ہے یہاں پہ قبلہ ہو سکتا ہے تو اگر اس کا دل اس بات پہ جم جاتا ہے تو بس پھر وہ اس سمت جو ہے وہ قبلہ رکھو کر نماز ادا کر لے اب بعد میں نماز ادا کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس سمت اس نے نماز پڑھی وہ قبلہ نہیں تھا یا کوئی آکے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے غلط سمت پڑھ لی ہے ہاں چونکہ اس نے تحری کر لی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کو دورانے کی ضرورت نہیں نہیں ہوگی ہاں ایسا ہو کہ دورانے تحری ہی اس کا ارادہ بدل جائے یعنی کہ کسی اور سمت میں جا کر اس کا دل جمنے لگ جائے کہ نہیں یہ سمت غلط ہے جس سمت میں پڑھ رہا ہوں بلکہ دوسری سمت کی طرف اس کا دل مائل ہو رہا ہے اور یقین کو پہنچ چکا ہے تو پھر وہ سمت کو بدل بھی سکتا ہے دورانے نماز جی دورانے تحری کیونکہ اب تحری کا تو سارا جو ڈیپینڈ کر رہی وہ آپ کے یقین پر ڈیپینڈ کر رہی ہے تو پھر اگر یقین بدل جاتا ہے تو پھر وہ دوسری سمت بھی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہو کہ اس نے یعنی شریعت جو ہے وہ مومن کے اندازے کو بھی رسپیکٹ دے رہی ہے بلکل ایک زیادہ اسلام علیکم والاکم جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں نیجا بازی میں شبی سے بات کر رہی ہوں میں امام کائنات ہے شبی سے بات کر رہی ہے ما شاہ اللہ کیسی ہیں آپ بتائیے ملکل ٹھیک ہم آپ کا شباہ جی سے فالو کرتے ہیں آپ کی ٹاوپک بہت اچھے ہوتے ہیں بہت شکریہ ہم سب کو دعا میں یاد رکھئے کائنات کیا سوال کریں گے جی بازی میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم گھر میں درستر اکمار کرتے ہیں کب وغیرت ہو اب آپ ٹوٹ جاتے ہیں اپنے کونی ٹوٹ جاتی ہے کیا وہ اس کما کر سکتے اور کنگی کے پیش گھر میں نفتی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ہم جب سامبات سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں اور جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت شکریہ آئیکیو ٹی وی کی تمام پروگرام ماشاءاللہ بہت زیادہ دست ہوتے ہیں بہت شکریہ ایک سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز کا واضح فرق تھوڑا سا بتا دی جائے گا کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مطابق نماز ادا کی جائے تو مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا اچھا اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے ہم اپنی ذاتی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز اس میں ہمارے لئے ڈسٹرپنگ کا باعث بنتی ہے اس چیز سے خود کو کیسے روکا جائے کہ اگر ہم اچھا بھی کر رہے ہیں تو دل میں سال ہوتا ہے شاید کہیں ہم یہ برا تو نہیں کر رہے شاید اس سے کچھ غلط تو نہیں ہو جائے گا تو اس چیز کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی ایک بریک لے رہے ہیں جناب اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک کالر کو شامل کر رہی ہیں السلام علیکم السلام علیکم بات کیجئے بہن السلام علیکم ٹھیک ہے میں سوالات کی سمتہ آتی ہوں اب اپنی بات اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم واریکم السلام جی بہن پنجاب سے میں پنجاب کے شہر اٹک سے بات کر رہی ہوں ہرا ہرا آپ کو خوش آمدیت کیا رہے تھے جی خوش آمدیت کیا رہے تھے بہن آپ کو کیا سوال کرنا چاہتی ہیں تینکیو مجھے یہ پوچھا تھا کہ جمعہ کے دن کپڑے دونے کے بارے میں مطلب کیا اچھا دین کیا کہتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی میں چاہوں گی کہ رابعہ آپ اپنی بات مکمل کیجئے آپ بات کر رہی تھیں کہ قبلے کی سمت کا تائین کیسے کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تحری کی بات چل رہی تھی کہ اگر تحری کر لی ہے اور اس کے بات معلوم ہوتا ہے تو تحری کر لینے کی وجہ سے اب چاہے درست قبلہ ہے تو نماز تو بدرجہ اولا ہو جائے گی اور یہ معلوم ہوا کہ جس رکھ نماز پڑی ہے وہ قبلہ نہیں ہے تو بھی نماز ہو جائے گی اعادے کی حاجت نہیں بعد میں اگر نماز کی ادائیگی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس سمت نماز پڑی ہے وہ نماز بالکل درست ہے یعنی کہ قبلہ درست ہے تو نماز بالکل ادا ہو جائے گی اور اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رکھ نماز پڑی ہے وہ قبلہ کا رکھ درست نہیں ہے تو پھر نماز واجب الاعادہ ہوگی اس میں ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ جو شخص تحری کر رہا ہے یہ تحری اسی کے حق میں کافی ہوگی یعنی کوئی اس کی تحری کو فالو نہیں کر سکتا اگر اس کے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہے تو وہ اپنی تحری کرے گا یعنی ہر شخص پہ اپنی تحری کرنا واجب ہے کوئی ایک شخص کسی دوسرے کے تحری فالو نہیں کر سکتا اچھا یعنی سوچ بیچار کرنا جی سوچ بیچار کرنا یعنی ہر شخص پہ اپنے لیے سوچنا لازم و ضروری ہے کوئی اگر کسی نے سوچا ہے اندازہ لگایا ہے اور اس کا اس بات پہ دل جم رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہے تو وہ بھی اس کی بات کو فالو کرے گا اس کے دل کی رائے کو فالو کرے گا بلکہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا بھی دل اس بات پہ جمنا ضروری ہے وہ اپنے طور پہ تحری اپنے طور پہ سوچ بیچار کرے حضرت بہت سارے کالرز ہیں بہت سارے سوالات ہیں میں چاہتی ہوں وغزائے کی یہ بنا پہلا سوال کیا جائے میری بہن نے اسلام آباد سے پوچھا مرد و عورت کی نماز کا واضح فرق دیکھیں اس سے پہلے ایک تحری کے والے سے وضاحت کر دوں تحری اور استقبال قبلہ کی ایک ضروری وضاحت ہے کہ تحری اگر بندے کی تبدیل ہو جائے تحری تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آدمی کا دل جم گیا کہ اس طرف قبلہ ہے اس طرح رخ کر کے نماز کی اب دل پہلے والی جو تحری تھی اس سے ہٹ گیا اب دل کسی اور پہلے والا غلط لگا کے نہیں پہلے والی جو تحری غلط تھی اب کیا کرے اب اگر نماز کے دوران تحری تبدیل ہوئی نماز کے دوران دل دوسری طرف جم گیا پھر تو اپنا رخ اسی وقت فوراں تبدیل کر لے اور اگر نماز پوری کر لی ہے اس کے بعد جو ہے وہ تحری ہے یہ ہوئی دل اس طرف جمع کے نہیں ہے میں نے صحیح طرف نہیں پڑی رخ ادھر ہونا چاہیے اگر صرف تحری ہے تو اس صورت میں اب نماز ہو گئی اب نماز دورانے کی حاجت نہیں یہ تو گئی تحریق کی وضاحت استقبال قبلہ کے والے سے ایک اور ضروری وضاحت یہ ہے کہ اگر دورانے نماز قبلے سے سینہ پھر جائے تو اب کیا حکم ہے اگر جان بوچ کے کسی نے سینہ پھیرا بلا عذر بغیر کسی عذر کے سینہ پھیرا تو نماز ٹوٹ گئی اثر نو پڑنی پڑے گی اب نئے سیرے سے شروع کریں گے اور اگر کسی عذر کے سینہ پھیرا ہے مثلا وضو ٹوٹا اور صرف وضو کے لئے گئے اور واپس آ کے اسی پہ بنا کرنا چاہتا ہے تو بنا کر سکتا ہے لیکن چونکہ بنا کی شروع ہیں بہت زیادہ اور ہر آدمی ان کی رعایت ملوض نہیں رکھ سکتا حضرت بنا سے کیا مراد ہے بنا سے مراد ہے کہ نماز کو وہی سے شروع کرنا جہاں سے چھوڑا تھا تو شریعت میں اس کی گنجائش تو موجود ہے لیکن چونکہ اس کی متعدد شروع ہیں اور ہر آدمی کے لئے ان شروع کی رعایت برقرار رکھ پانا ملوض رکھ پانا یہ آسان نہیں ہوتا اس لئے مارا مشورہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی نئے سرے سے شروع کر لے اس صورت میں بھی تو یہ ایک ضروری وضاعتی اس کے حالے سے اور چہرہ جو ہے چہرہ اگر اس سے پھیرایا تو چہرہ پھیرنا مقروع تحریمی ہے لیکن فوراں اسی طرف اگر چہرہ کر لے تو نماز بارل ہو جائے گی ہو جائے گی مرد اور عورت کی نماز کا واضح مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے اصل میں شریعت مطارعہ کو پردہ مطلوب ہے بہت زیادہ عورت کے پردہ مطلوب ہے تو نماز کے اندر وہ حیت اختیار کرنا جس کے اندر عورت کے پردے کی رہایت ہو یہ شریعت مطارعہ کو پسند ہے اور اس پر پہلے بھی ہم مختلف پرائمز کے اندر ہے وہ روشنی ڈال چکے ہیں تو ہر اس چیز کے اندر جس میں عورت کا پردہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہو تقبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کا معاملہ ہو اسی طرح سجدے کی کیفیت ہو سجدے کے بعد بیٹھنی کیفیت ہو ان تمام کیفیات کے اندر مرد اور عورت کا فرق ہے جن چیزوں میں عورت کے پردے کی رہایت ہے عورت ان چیزوں کو اس طرح فالو کرے تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کہتے ہیں حدیث کی روح سے یہ ہے کہ ایک ہی جیسے نماز پردہ نہیں نہیں حدیث کی روح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ زبردستی یہ بات کہی جاتی ہے حدیث کی روح سے ایسا نہیں ہے کوئی ایسی صحیح روایت ان کے پاس موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ تذکرہ ہو کہ ازواج متحرات صحابیات سب خواتین بلکل مردوں ہی کی طرح نماز پڑھا کرتی تھی ایسا نہیں وہ عمومی جو روایتیں ہیں جن کے اندر نماز کا ذکر ہے یا نماز کے حکام ہیں ان سے یہ صدرال کرتے ہیں کہ جناب جب مردوں کے لیے ایسا ہے تو عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے حالانکہ واضح ارشادات حدیث میں موجود ہیں اس طرح کے عورت کے پردے کے حوالے سے اس لیے فقہ امت نے اس فرق کو ملوض رکھا کہ جب عورتوں کے لیے پردے کے حکام ہیں تو جس حیت کے اندر عورت کا پردہ زیادہ ہو اس حیت کو اختیار کیا جائے گا اور اسی سے میں وہ ریلیٹ کرتا ہوں کالر کا ہماری بہن کا سوال بھی تھا کہ نکاب جو ہے وہ پار کے لیے نماز پڑھی اور نکاب جو ہے وہ اور رکوع اور سجود اسی حالت میں ہو گیا تو کیا حکم ہے کوئی حرج نہیں عام حالات میں نکاب اہرنا نماز کی حالت میں یہ مکروح ہے مرد کے لیے بھی چہرہ ڈھاپنا عورت کے لیے بھی چہرہ ڈھاپنا نماز کی حالت میں مکروح ہے عام حالات میں لیکن اگر خاتون جو ہے کسی پبلک پلیس پر ہو اور وہاں غیر محرموں کی آمد و رفت ہو تو اس صورت میں تو نکاب کے ساتھ پڑھنا ہی بہتر ہوتا ہے تو یہ اگر پارک کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ الگ سے پریئریا نہیں ہے سرسرف خواتین کا تو پھر تو ان کے لیے ویسے ہی حکم یہ ہے کہ یہ نکاب کے ساتھ ہی پڑھ لیں ویسے ہی پڑھ لیں اور اگر نکاب نماز کے دوران آ گیا ہے تو اس میں حرج نہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز ان کی ہوگی اچھا وساویس آ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے باطن کی اصلاح کا اعتمام کیا جائے اپنی طرف سے انسان کو اچھا کرنی کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے بیسٹ کی کوشش کرنی چاہیے اچھے سے اچھے کی اس کے بعد یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے اور جو وسوسی آئیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے دل کو وہ فوراں ایسے خیالات کو جھٹک دینا چاہیے وسوسی زیادہ تنگ کریں تو اللہ حول شریف کی کسرت کریں اس کو کسرہ سے پڑھیں تعوض کسرہ سے پڑھیں سورہ فلق اور سورہ ناس محبزہ تین انہیں کسرہ سے پڑھیں انشاءاللہ وہ صاحب زر سے کٹ جائیں بنت بشی صاحبہ نے پوچھا ہے کہ سفر میں قبلے کا تعین کیسے کیا جائے یہ تو وہ تحریح والے سوال سفر کے اندر جائے ویسے پیچھے سوال میں گفتگو تفصیلا یہ ہو چکی ہے پھر بھی میں ایک مرتبہ دورا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا ذریعہ موجود ہے جس سے پتہ چل جائے یعنی کوئی بتانے والا موجود ہے یا مساجد کا رخ دیکھ کر محرابوں کا رخ دیکھ کر تین کر لیا یا کوئی ایسی قابل اعتماد ایپ موجود ہے جس کے ذریعے قبلے کی سمت معلوم ہو سکتی ہو یا قبلہ نمہ کمپاس موجود ہے صحیح اوثنٹک اس کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہو تو قبلے کی سمت معلوم کی جائے اور اگر ایسی کوئی بھی فیسیلیٹی اس وقت پاس نہیں ہے اور تو پھر تحریک حکم میں تحریک کر کے نماز پڑی جائے ٹھیک ہے حضرت سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں اس سے میل جول رکھنا ان کے ساتھ کھانا پینا دیکھیں جہاں وہ معاشرے جہاں مخلوط محول ہوتا ہے یعنی جہاں مسلم اور غیر مسلم سب رہتے ہوں تو ایسے معاشروں کے اندر غیر مسلموں سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا بلکل ہی ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی غیر مسلموں پڑوسی ہے آپ آفیس میں مسلم ہیں آپ کا بہت خیر مسلم ہے تو مختلف صورتیں ایسی ہیں اور بالخصوص یہ جو تکسیری معاشرے ہیں ایسے معاشرے ہیں جن کے تکسیری کام ہیں فہا سے کسرت والے ہیں یعنی ایسے معاشرے جہاں مختلف قومیں اور مختلف مذاہب کے لوگ آباد ایسی جگہوں پر جہاں وہ بلکل یہ قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا تو ایسا برتاؤ ایسا میل جول جو حسن سلوک شمار ہوتا ہو شریعت کے کسی دائرے سے نہ ٹکراتا ہو شریعت کے کسی حکم سے نہ ٹکراتا ہو اس کی اجازت ہوا تھا ان کے ہزبن کا میں ہر سال منت یہ مانی ہر سال بکرے کا صدقہ کروں گا دو سال کیا اس کے بعد نہیں کیا گناہگار گناہگار تو ہوں گے اور بکرے کا صدقہ کرنا پڑے گا بکرے کا صدقہ کریں یا بکرے کے علاوہ کوئی اور ایسا جانور جو بکرے کے حکم میں ہوں دمبا بھیڑ وغیرہ پیسے ویسے نہیں دے سکتی کسی جانور متین کر دیا جب جانور متین جانور کی نیت مان لی تو اب رقم نہیں دی جا سکتی تو اب پانس سال سے جو نہیں کیا کیا کریں اس کا تو گناہ بارل ہے اپنے جگہ پر اس کی توبہ کریں گی اور اس کا جوہے وہ کفارہ وغیرہ دے دیں تو منت سوچ کے ماننی چاہیے منت اصل ہم لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ منت ماننی ہی نہیں چاہیے منت ماننا کوئی پسندیدہ مرنی ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہے منت آپ مانے ہی مانے کیونکہ لوگ ایک چیز آپ پر شریعت نے لازم نہیں کی آپ خود لازم کر رہے ہیں خود لازم کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے بھا بھی نہیں پاتے تو اس لئے منت نہیں ماننی چاہیے منت مانے بغیر ہی آپ ویسے اللہ سے دعا مانگیں آپ سرات العجات پڑھنے ہیں آپ نے ویسے نیکی کرنی ہے وہ ویسے منت کے بغیر نیکیاں کریں آپ لیکن اگر آپ نے منت مان لیا تو اب پورا کرنا ضروری ہے بہرحال پوری کرنی کی ورکنگ ریڈنگ ہے بہن تحجد میں اٹھ جاتی ہیں عشاء پھر پہلے پڑھتی ہیں پھر تحجد ادا کرتی ہیں بہتر تو یہ ہے کہ عشاء اس طرح عادت نہ بنائیں کیونکہ عشاء کی نماز کو تہائی رات سے زیادہ مؤخر کرنا مکروح ہے نماز تو ہو جائے گی وقت تو اس کا بہرحال باقی ہوتا ہے لیکن کوشش یہ کریں پہلے پر بجلی چلی جائے نماز ہو جائے گی بجلی چلی جائے نماز ہو جائے گی کیونکہ نماز کا اندھیرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے جس اندھیرے میں نماز پڑھنے کی ممانات ہے اس اندھیرے سے مراد ایسا اندھیرہ جس سے آدمی کو وحشت محسوس ہو آدمی گھبرائے خوف کرے ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے لیکن نماز ہو اس اندھیرے میں بھی جاتی ہے تیمون پکے گھروں میں کس چیز سے کریں کائنات بہن نے پوچھا کہ گھروں میں برطن کپ ہیں مگے ہیں گلاس ہیں پلیٹس ہیں کنارے ٹوٹ جاتے ہیں اس میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ نہوست آتی ہے ویسے وہ مکروح ہے ایسے برطن استعمال کرنا لیکن اگر وہ صرف معمولی سا کوئی ایک سائیڈ معمولی سی ٹوٹی ہوئی ہے اور باقی سمت چھیک ہے تو درست سمت سے اس سے کھایا جا سکتا ہے جمعے کی دن کپڑے دھونا جمعے کی دن کپڑے دھونا اچھی بات ہے نظافت سے جس چیز کا تعلق ہے صفائی کے ساتھ ہے وہ تو جمعے کا دن ہو یا اور کوئی دن ہو اچھی بات ہوتی ہے اور جمعے کا دن تو زیادہ احتمام کرنا چاہیے عید کا دن ہے جمعے کا دن تو اس میں زیادہ احتمام کرنا چاہیے اچھی بات ہے کپڑے دھولی اور پھر سوال آیا ہے دورانے نماز اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا حکم ہے نماز ٹوٹ گئی ہے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑی جائے شروع سے شروع سے نماز پڑی جائے گی وضو کر کے اگر کوئی شریح معذور ہے کسی کو کوئی ایسا مرض اللہ ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ فرض ادا کیے جا سکتے اور مستقل یہ ہو رہا ہے اس صورت میں وہ شریح معذور ہے تو اس صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ایک نماز اس سے پڑی جا سکتی ہے لیکن جیسی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا اثر نو وضو کرنا پڑے گا جبکہ کوئی شریح معذور ہو بیمار ہو عام حالات میں اس سے اثر نو نماز پڑنی پڑے گی وضو کر کے حضرت آپ کا بہت شکریہ ہم آپ دونوں کے شکر گزار ہیں ناجین آپ لوگوں کا شکریہ الحمدللہ تمام سوالات میں نے آج کی پروگرام میں شامل کیے ہیں اور جوابات آپ تک پہنچے ہیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اپنے پر سے حاضر ہو جائیں گے اسلام علیکم برحمت اللہ